ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب ناظرین انسان کی شخصیت قد و خال سے نہیں بلکہ اس کے اوصاف و اخلاق اس کے لیاقت اور اس کی علم قابلیت سے اُبھرتی ہے ایک فنکار کا فن اس فنکار کے شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے ہم ایک فنکار کے فن کو سامنے رکھ کر اس فنکار کے خط کو ناپ سکتے ہیں آج اس گفتگو میں جس فنکار کو مدو کیا گیا ہے وہ بے ایک وقت شاعر بھی ہے نصر نگار بھی اور اس کے علاوہ اپنے اندر کئی خدادا صلاحیتیں بھی رکھتا ہے میری مراد ہے جناب عزیز الدین عزیز سے عزیز صاحب اس گفتگو میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں نا عزیز صاحب یہ ایک شعر میرے ذہن میں اُبھرتا ہے میں آپ کو سنانا پسند کروں گا لگا سکا نا کوئی اس کے خط کا اندازہ لگا سکا نا کوئی اس کے خط کا اندازہ وہ آسماء ہے مگر سر جھکا ہے بیٹھا ہے عزیز صاحب یہ شیخ یہ شیر جو ہے آپ کی شخصیت پر پورا اترتا ہے اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد ناظرین بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے برحال دیکھئے ناظرین میں چاہتا ہوں کہ میں بہت کم بلوں تاکہ عزیز صاحب سے ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں میں عزیز صاحب سے گزائش کروں گا کہ اس گفتگو کا آغاز اس شہرِ آفاق نات سے کریں جس کی سبب آپ کو عالمی سطح پر ایک شناخ بن پائی اور اس نات نے آپ کو عالمی سطح پر متعرف کروایا میری مراد ہے میرے مصطفیٰے میرے مصطفیٰے جامی صاحب میں مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایک نہائی تھی نئے طریقے سے اس انٹریوی کا آغاز کیا ہے یہ وہ نات ہے جس کو میں بڑی خوشی کے ساتھ ارز کر رہا ہوں کہ تین نسلوں نے اس کو گیا ہے اس کو پڑا ہے اس سے استفادہ کیا ہے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میری بیٹی اس کو پڑتی رہی پھر اب میری نواز ہی جو چار سال کی ہے یہ گنگناتی رہتی ہے تو نات کے شیر ارز کرتا ہوں دعوت و ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے کفر تھا زلالت تھی مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت تھی ہر طرف بغاوت تھی بھو لحب کی بستی میں مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے سبھان اللہ سرکشی کی آتش تھی دینہ باطل کی ظلمتوں کا غلبہ تھا ظلمتوں کا غلبہ تھا زندگی اندھیری تھی شم دین حق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بہت خوب بہت خوب سرکشی کی آتش تھی دنہ باطل کی ظلمتوں کا غلبہ تھا ظلمتوں کا غلبہ تھا زندگی اندھیری تھی شم دین حق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بہت خاص رشاد رشاد ہٹ دھرم زمانے کو دعوہ تیری سالت سے اتمنان کیا ہوتا اتمنان کیا ہوتا موجزہ ضروری تھا ماہتاب شکلے کے میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بہت خوب بہت خوب فتنہ جو زمانہ تھا دین کے شاعت میں حکمتیں ضروری تھی فتنہ جو زمانہ تھا دین کے شاعت میں حکمتیں ضروری تھی حکمتیں ضروری تھی حاصلوں کی دنیا میں سورت الفلک لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے بہت خوب بہت خوزیٰ صاحب بہت خوب اپنے واقعی مظہور کن فضا باندی